اسلام علیکم ناظرین اکسیجن کے لیے تڑپ رہے ہیں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں بھی لوگوں میں خوف و حراس پیدا ہوا کہ اکسیجن جو ہے یہ کتنی ضروری ہے اب آ کر انہیں اس کی اہمیت کا پتہ چلنا شروع ہوا اور سلنڈروں کی قیمت اگر دیکھی جائے تو اس دوران بہت زیادہ مہنگی ہوگی لوگوں نے کاروباری لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک گھی میل میں کس طرح آپ بنا سکتے ہیں وہاں سے اکسیجن کس طرح نکالی جا سکتی ہے اور جھنگ کے جو چیمبر آف کانورس کے سابق صدر شیخ فواد اکرم نے یہ ایک سہولت دی ہے کہ آپ فری اکسیجن لے سکتے ہیں ان کی اس مل میں آ کر یہاں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو گھی میلیں ہوتی ہیں جو بجلی پر چلتی ہیں ان میں جو پناٹ لگا ہوا ہے اس میں دو چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ہائٹروجن اور اکسیجن اب اس پناٹ کی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو گھی میل ہے اس میں سے اچھا یہاں میں یہ بھی بتاؤں کہ جو بھی گھی میل جو بجلی پر چل رہی ہوتی ہے اس سے آپ نکال سکتے ہیں اکسیجن کو علیدہ کیا جا سکتا ہے ہائٹروجن کا جو پلانٹ ہوتا ہے اس میں ہائٹروجن علیدہ ہو رہی ہوتی ہے اور اکسیجن علیدہ ہو رہی ہوتی ہے تو انہوں نے یہاں یہ سہولت دی کہ اکسیجن کو علیدہ کر کر اسے پیار کر لے کر جائے جا سکتا ہے آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پلانٹ سے علیدہ ہونے کے بعد اکسیجن پہلے کہاں آتی ہے اچھا میں جس جگہ پہلے کھڑا تھا وہ آپ کو دکھا رہا تھا کہ وہاں سے یہ علیدہ آ ر ہے کہ یہ اس پلانٹ میں یہاں اکسیجن فل ہو گئی ہے اب اس اکسیجن کو یہاں سے آگے آپ سلنڈروں میں دیکھتے ہیں کہ ہم سلنڈروں میں بھرتے ہیں اور وہ سلنڈر مارکیٹ میں اگر دیکھیں تو اس وقت نیاب ہو چکے ہیں لوگ اٹھارہ اٹھارہ ہزار بیس بیس ہزار پیس کی قیمت بتا رہے ہیں کہ یہاں اکسیجن سلنڈر ملتے ہیں لیکن حالات اس کے بلکل مختلف ہیں کہ اصل میں اکسیجن کی حالت یہ ہے کہ کسی بھی کی مل میں یعنی بہت سے مخیضات مل آنرز اگر کی کہ چاہیں تو یہ اکسیجن فری دے سکتے ہیں جس طرح جھنگ میں جھنگ چیمبر کے سابق صدر شیخ فواد اکرم نے یہ کیا ہے کہ وہ اپنی اس مل سے فری اکسیجن دے رہے ہیں اچھا اس پلانٹ کو جسے ہم نے پہلے وزٹ کروایا تھا آپ کو وہاں سے اکسیجن یہاں آ رہی ہے اس جگہ پہ اور یہ مشین جیسے ہی چلتی ہے اس کے بعد یہ سلنڈر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اکسیجن کا ہے یہ اکسیجن یہاں فل ہوئی اس کے بعد یہ ایک پائپوں کے دریئے یہاں آ گئی ہے اور یہ جو سلنڈر اس وقت پڑے ہیں ان میں اکسیجن بھری جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ اکسیجن خریدیں گے لوگ لیکن ان سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس کا پورا پروسیجن ان کے زبانی کیا ہے آپ درہ بتائیں گا ہمیں اچھا یہاں سے جو اکسیجن کا پورا پروسیجن بتائیں گے کس طرح سر پیچھے سے یہ تیار ہوتی ہے پلانٹ پر اکسیجن پلانٹ لگا ہے وہ ٹینک جو آپ نے دیکھا ہے اس میں ٹینک میں فل ہوتا ہے وہ گیس سٹور ہوتی ہے سٹور ہونے کے بعد یہ کمپریسر چلا دیتے ہیں یہ اس کو کمپریس کرتی ہے کمپریس کرنے کے بعد یہ سلنڈر فل ہوتے ہیں تقریباً گینٹر میں چار پانچ سلنڈر بھر جاتے ہیں مارے تو وہ شیخ صاحب جو ہے نا ان کا آرڈر ہے کہ وہ فری گیس دوں جو آسپیل کے ہیں نا جی عام روٹین میں آپ کتنے میں سلنڈر سیل کرتے ہیں سیجن کا ایک عام سلنڈر جو یہ پڑا ہے اسے مارکیٹ میں آپ پہلے کتنے میں سیل کرتے ہیں تقریباً چار سو پانچ سو لیکن آپ کرونا کے وجہ سے اس کا ریٹ جو آگے سے بڑھا دیا ہے جو ڈیلرز ہیں انہوں نے بڑھا دیا یہ دیکھیں کچھ حرام خور ڈیلرز نے اس چار سو رپے کے سلنڈر کی قیمت کو بڑھا کر مارکیٹ میں اٹھارہ سو رپے تک اٹھارہ ہزار تک اسے پنچایا گیا اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اٹھارہ سو رپے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں جو ہمیں میڈیا پر مختلف باتیں میرے ہیں اٹھارہ ہزار بیس ہزار اور پچیس ہزار تک یہ سلنڈر جو کہ چار سو رپے میں یہاں سے تیار ہو کر فروغت ہو رہا ہوتا تھا تو اس کی ڈیمارڈ بننے کے بعد لوگوں نے مافیا نے اس کی قیمتیں بڑھائیں لیکن جھنگ میں ایسے لوگ اگر مجود ہیں تو ان سے بھی آپ کی ملاقات میں کرواؤں گا شیخ فواد اکرم صاحب سے کہ انہیں یہ کیسے خیال آ گیا کہ جناب یہ ہمیں فری یہاں سے دینے چاہیے اور وہ یہاں سے فری دے رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جس سے کوئی کرونا کا مسئلہ ہے اور گورنمنٹ کی اس کے پاس وہ ہے ٹیسٹ ریپورٹ اور اس سے اکسیجن کی ضرورت ہے تو ان کی اس مل میں آ کر یہ فری میں یہاں سے اکسیجن سلنڈر لے کر جا سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی سہولت ہے تو شیخ فواد صاحب سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پروگرام آپ کی آواز جی ناظرین آپ باپ کی ملاقات کرواتا ہوں شیخ فواد اکرم صاحب سے کیونکہ انہوں نے جھنگ میں یہ ایک ٹرینڈ شروع کیا ایسے سمجھیں کہ یہ خود بھی کرونا کے شکار ہوئے لیکن اس کے بعد ایسا احساس ہوا کہ اس احساس کے خاطر آج یہ جھنگ میں اور جو بھی کوئی آنا چاہے یہاں سے اکسیجن فری لے سکتا ہے ان سے جانتے ہیں کہ کب یہ احساس پیدا ہوگا اور کب تک لوگ اکسیجن لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب جانتے ہیں کہ جو تیسری لہر ہے کرونا کی اس نے کتنا نقصان ہمارے ملک کو پنچایا ہے تو ہم دو تین دن سے ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو پریشان ہے مریض ان کو اور پریشان کیا جا رہا ہے اکسیجن کو شورٹ کر کے مہنگے داموں میں بیچا جا رہا ہے تو اس بات کو دیکھ کے دل بھی دکھتا ہے کہ ایسے ٹائم میں ہمیں الٹا لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنی چاہیے اور ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو اور لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے پھر یہ پلان کیا کہ جب تک یہ پنڈیمک چلے گا ہماری طرح سے یہاں سے اکسیجن کی فیلنگ فری مریضوں کے لیے ہوگی اور جو بھی لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں نمبر دیا گیا ہے میں نے فیس بک پہ بھی پوسٹ لگائی ہے اور اس کو دیکھ کے رابطہ کریں اور اپنے سلنڈرز کی یہاں سے فری فیلنگ کروانا ہے اس کی اکسیجن کی اصل ویلیو اصل میں کیا ہوتی ہے جب آپ یہاں سے فروغ کر رہے ہوتے ہیں میلوں سے تو یہ اصل ویلیو کیا ہوتی ہے ہماری تو جو نارمل حالات تھے جب اس طرح کا معاملہ نہیں تھا تو کوئی دو سے تین سو روپے تک کا ایک سلنڈر فیل ہوتا تھا جو پہلے کانٹریکٹر ہیں وہ اتنا ہی پے کر کے لے جاتے تھے کیونکہ ایک بائی پروڈکٹ ہے پر اب کیونکہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہونے لگی ہے تو جس طرح رمضان میں چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں اسی طرح کرونا میں اپسیجن کو بھی مہنگا کر دیا گیا ہے تو بالکل دل دکھتا ہے اور میں سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ یہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے خاص کر یہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے مہینوں میں تو ہم لوگ ویسے بھی زیادہ ایک پریکٹکسنگ مسلمان بن جاتے ہیں تو خدارہ اللہ سے ڈریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اچھا یہ دوسرے جو میل آنر ہیں ان کے لیے بھی آپ کا کوئی میسیج ہے کہ خاص طور پر کس قسم کی گھیمیل میں یہ اکسیجن لیدہ کی جا سکتی ہے یہ بھی ایک بتا دیں اور ان میل آنر کے لیے میسیج دیں جو ابھی تک شاید خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور وہ یہ نہیں جان پا رہے کہ اکسیجن کی کتنی ضرور ہے بلکل جو بھی گھیمیل نے جن میں الیکٹرولائزر لگے ہوئے ہیں اس میں ایک پروسس ہوتا ہے جس کو الیکٹرولیسز کہتے ہیں الیکٹرولیسز میں ہائیڈروجن سے اکسیجن کو لیدہ کر دیا جاتا ہے تو جس جس گھیمیل میں الیکٹرولائزر لگے ہوئے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں انہیں فرنٹ فوٹ پہ آنا چاہیے اور اس ٹائم پہ اگر جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہم کیا مو دکھائیں گے تو میرا سب کو یہی مشہورہ ہے کہ جتنے بھی گھیمل کے یونٹس ہیں سب کو یہ سہولت ہماری طرح فری کر دینی چاہیے یہ شیخ صاحب نے بڑا اچھا ایک میسی دیا باقی میل آنرز کے لیے بھی کہ آپ لوگ بھی اپنے اندر احساس پیدا کریں اور اس وقت اگر اکسیجن کی ضرورت پڑھ رہی ہے ملک میں تو آپ ایسی سہولت دے سکتے ہیں اور آسانی سے دے سکتے ہیں یہ اٹھارہ ہزار بیس ہزار سے قوم کو بچایا جا سکتا ہے لیکن صرف دل بڑا کرنا ہوگا جیسا کہ شیخ صاحب نے جھنگ میں یہ سٹیپ اٹھایا ہے ہمیں امید ہے کہ باقی بزنس مین بھی اس طرح کوشش جاری رکھیں گے اس کے ساتھ یہ اپنے مزمان سید آدنا نور کو اجازت دیجئے اللہ نکبان